اسلامی میں دوستو کیا حال چاہ رہا ہے کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ فٹ فارڈ ہوں تو آج ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو کا وزر درواتے ہیں دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کا سٹوڈیو بنایا ہوا ہے تو سٹوڈیو تکھاتے ہیں آپ کو چلے لیٹس گو تو گائز ہم نے بیسمنٹ میں سٹوڈیو بنایا ہوا ہے اور یہ انٹری نیچے آنے کے لیے راستہ آگیا جیسے ہی آپ نے نیچے آنا ہے اس کے بعد یہ ہم نے کونٹر بغیرہ لگایا ہوا ہے یہ کمپیوٹر میرا ہے ادنان بھائی بیٹھے ہوئے ادنان بھائی بیٹھے ہوئے میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ادنان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو یہ تصویریں بنوانے آئے ہیں لیکن ہم نے خود چیر میں بٹھایا ہے اور ہاں جی ادنان بھائی کیا خیال ہے آپ اچھا کام کھا رہے ہیں اچھا جی تو ان کی بچوں کی تصویریں تو یہ بچے تصویریں لینے آئے ہیں یہ سیڑھی ہیں سیڑھیوں کے نیچے ہم نے یہ تھوڑی سی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے بلب لگائے ہیں خالی جگہ تھی میں نے کہا چلو ادر کوئی بلب بغیرہ لگا دیں اچھے لگیں گے یہ پیارے لگ رہے ہیں آر جی بی کلر ہیں ان کے تو اچھے ہی لگ رہے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹیبل کے اندر ہم نے پیچھے یہ لگایا ہویا ہے شو پیس بغیرہ ٹھیک ہے اس کے اوپر چھوٹی سی لائٹ لگائی ہوں یہ ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری لائٹس ہیں اچھا ویو دیتی ہیں یہ اس کے بعد یہ لوگو لگا ہویا ہے علی آرش کے نام سنیون سائن اور آج کل بڑا چال رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ہوں نہ ہم بھی لگا لے اس کے بعد یہ بلب ہے بلب کافی پیارے ہیں تو ہم نے کہا چلو سٹوڈیو میں لگنے چاہیے اچھے لگتے ہیں اچھی وائبز آتی ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد یہ سائیکل ہے سائیکل ہم گئے تھے مارگیٹ میں چیزیں مکارا لینے کا ہم نے بڑی پساندہ ہی ہم نے یہ سائیکل سٹوڈیو میں لگا لیا ہے پیاری لگ رہی ہے اس کے اندر فلاور لگے ہوئے ہیں ڈیکوریشن پیس ہے صحیح لگ رہا ہے پیارا لگ رہا ہے کمنٹ میں آپ بتائیے کا کیسا لگ رہا اس کے بعد آپ آج ہیں تو یہ انٹیک قسم کا ہم نے فین رکھا ہوئے ہیں یہ ہم نے اس لئے رکھا ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی اس ہی لگوانا ہے تو انشاءاللہ وہ آج گل میں لگ جائے گا اس لئے پنکھے کی تو ضرورت پڑھنی ہے گھر میں چکے بہت ہے اس وقت اور اس کے بعد آج ہے ہم نے یہ ہم نے بیٹھنے کے لئے بنائی ہوئے جگہ ریسپشن کے لئے کسٹمر وغیرہ آج ہیں ادھر بیٹھیں اس کے بعد آج ہے اندر اندر تو یہ سٹوڈیو آگیا ٹھیک ہے یہ لائٹس بھی نہیں آگئی ہیں بس لگانی ہے ابھی یہ پرانی تھی کافی تین چار سال ہو گئے ہیں تو اس لئے ابھی تک یہ پڑھی ہوئی ہیں نیا اسمان آج ہے گا ایک قدر دن تھا تو ادھر نئے لگا دیں گے اس کے بعد یہ چیرز ہم لے گئے ہیں چیرز کے ساتھ یہ ٹیبل ہیں یہ دو چیرز لے گئے ہیں سٹوڈیو میں رکھنے کے لئے کافی چل رہی ہیں آج کل ٹرینڈ میں اور یہ ٹیبل ہے ٹھیک ہے یہ بیگرونڈ پہلے تو کافی پرانی تھی ابھی نہیں لگائی ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں اب نہیں بیگرونڈ ہے تو یہ بچوں کے لئے چیرز لے گئے ہیں تو یہ کافی اچھی چیرز ہے ایک یہ پڑھی ہوئی ہے اور ایک یہ پڑھی ہوئی ہے اور یہ میرر پڑھا ہوئا ہے پہلے لگا ہوا تھا سٹوڈیو میں اس جگہ پہ جہاں پہ پڑھا لیکن ابھی یہاں پہ نہیں لگے گا ہم نے ادھر ڈیکوریشن کرنی ہے اس وال پہ تو ابھی ہم یہ اس دیوار پہ لگائیں گے یہاں پہ لگائیں گے اس لئے پڑھا ہوئا ہے آج کل میں یہ بھی لگ جائے گا اس کے علاوہ ایک چیرگیل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے فریم رکھی ہوئے ہیں یہ فوٹو فریم ہے تو یہ ہم اس وال پہ ساری پہ لگا دیں گے کافی بڑی وال ہے یہ تو ہم اس پہ لگا دیں گے اس سے پھر بیگرون بن جگے کچھ فریم یہ پڑے ہیں ان کے اوپر وائٹ پینٹ کیا اور ہم نے کچھ کرنے والے پڑے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر کلر کر کے تو ہم ادھر لگا دیں گے میرر ہم اس سائیڈ پہ لگا دیں گے اور باقی کچھ کام ابھی رہتے ہیں باقی پھر لال یہ باہر والا سیٹ اپ تقریباً سارا ریڈی ہے ٹھیک ہے یہ لیمپ لگے ہوئے ہیں تو یہ ہم رات کو لگاتے ہیں ابھی تو خیر چلائیں گے ویڈیو بنانے کے لئے اور یہ بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آج ہیں تو ان کے بعد کر لیتے ہیں یہ کیمرے ہیں کچھ دوستوں سے لئے ہیں کچھ میں مارکٹ سے لے کے آئے ہیں یعنی کہ پرانے کیمرے ہیں پرانے مارڈل کے پہلے چلتے تھے یہ رول والے اب بھی ان کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے ہم نے ڈاکوریشن کے لئے رکھے ہوں ادھر پیارے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں پراب ہی آیا چھ سات کیمرے ہیں اس کے بعد آج ہیں تو یہ آر جی بھی لائٹ ہے ٹھیک ہے ایک ریڈ رکھی ہوئی ہے اور ایک بلو ہے تو ہم جب ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو تب ہم یہ یوز کرتے ہیں ابھی تدین ہے اس لئے ان کا کوئی کام نہیں ہے اور انڈ بے دیکھ لے آپ کہ یہ لوگوں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کمنٹ کر کے آپ بتائیں کہ سیٹ اپ کیسا لگا آپ کو اس میں کیا چینجنگ ہمیں کرنے چاہیے کیا نہیں کرنے چاہیے یہ بھی آپ بتا دیں یہ پنکھا مارا کافی انٹیک ہے تو ہمیں نے اس لئے رکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں ہمارے جمی بھائی سٹوڈیو کے موڈل بھی ہیں اور اڈیٹر بھی کافی اچھے بن گئے ہیں اور ماشاءاللہ فوٹوگرافی بھی کافی اچھی کرتے ہیں ویڈنگ کا کام میرے ساتھ یہ کرتے ہیں اور ابھی انہیں تقریباً چھ سات ماہ ہو گئے ہیں میرے پاس سے یہ سیکھنے کے لئے آئے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں کافی آنے والے وقت میں ترقی کریں گے اگر یہ محنت کریں گے تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ شاہ جی ہیں یہ ابھی نئے نہیں آیا ہے یہ شگردی میں ابھی کام یہ سیکھیں گے پھر بتائیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کہ یہ کیسا کام کر رہے ہیں ہاں اور باقی انڈ بیج ایک چیز تو رہ گئی ہے یہ کینڈلز پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے یہ ہم اسے رات کو اون کرتے ہیں اس کی بیٹری ہے یہ دیکھیں آپ کافی پیاری لگتی ہے اس کے بعد یہ لیمپ رہا گیا لیمپ ہم اون کرتے ہیں رات کو مطلب سٹوڈیو میں نائٹ تھیم کے لئے یہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کافی اچھا لگتا ہے اور تو دوستو کیسا لگا آپ کو مناسٹوڈیو کمنٹ کرے ضرور بتائیے گا اور کافی سارے دوستو میں میسی جاتے ہیں کہلی بھائی آپ یہ کام کیس طرح گرتے ہو ڈیٹنگ کیس طرح گرتے ہو خوٹوشوٹ کیس طرح گرتے ہو تو نیکسٹ وڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ خوٹوشوٹ کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح کیسط کامرہ شیٹنگ لائٹس کس طرح یوز کرتے ہیں اور آپ کو ڈیٹنگ کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کہ ہم ڈیٹنگ کس طرح کرتے ہیں کافی دوستوں کے میشے جاتے ہیں کہ آپ کون سا فلٹر یوز کر رہے ہو کیسے کام کر رہے ہو انشاءاللہ سب دوستوں کو بتائیں گے چیزیں بھی انشاءاللہ فری آف کاسٹ ان کو سینڈ کریں گے دیں گے جس بندے کو جو کچھ چاہیے ہوگا انشاءاللہ ضرور ملے گا تب تب کے لیے اللہ حافظ